شیخ رچیت صاحب آپ کی دعوت کا شکریہ یہاں ہمارے انٹریئر سیکٹری یوسف بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی جی صاحب آپ سب جتنے بھی یہاں سیف سٹی میں ہمارے پولیس کے جتنے بھی آفیسز بیٹھے ہیں میں آپ کے لئے صرف کوئی تین باتیں کروں گا سب سے پہلے پولیس کرتی ہے لائی انفورسمنٹ پولیس کا کام ہے کہ جو قانون نے اس کو انفورس کیا جائے اور جس ملک میں پولیس اپنا صحیح کام کرتی ہے دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے خوشحالی کیوں آتی ہے کیونکہ جب سے اللہ نے دنیا کی دنیا بنائی ہے جس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے وہیں خوشحالی آتی ہے تو خوشحالی اور امن ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور امن لے کے آتی ہے لائی انفورسمنٹ اور لائی انفورسمنٹ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ میں آج ساری آئی جی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری پولیس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لائی انفورسمنٹ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو پکڑ کے آپ دیکھیں گے بچارہ غریب آدمی ہے وہ اپنی ریڑی لے کے پھر رہا ہے اور بچارہ روزی دھیاری لگا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکے شام کو کبھی بھی پولیس کو ایسے لوگوں سے سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے پولیس کے اندر رحم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کمزور طبقے کے لیے اور جو طاقتور جب قانون توڑتا ہے اس سے پولیس کو سختی کرنی چاہیے امن طبع آتا ہے جبکہ طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں کبھی بھی کسی معاشرے میں امن نہیں ہوتا تاکہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے آپ جیلوں میں ڈالیں اور بڑے بڑے جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں اور طاقت پار ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس ٹرے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو آپ کو لینا چاہیے ایکشن اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی دوست ہے نہ ہمارے کوئی وزیر ہیں جو بھی قانون توڑے جب آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اس معاشرے کے اندر قانون کی بالا دستی قائم ہوگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو میں اس کو سزا دوں گا کیوں انہوں نے یہ کہا تھا ہر چیز انہوں نے اپنی امت کے لیے کہی تھی انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر ایک قانون طاقتوار اور دوسرا قبض اور کے لیے تھا انہوں نے یہ تب کہا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں بنیاد رکھی تھی قانون کی بالا دستی کی قانون کی حکمرانی طاقت کی حکمرانی نہیں جنگل کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے might is right انسانی معاشرہ تو ہوتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب سب قانون کے نیچے ہوتے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدقسبتی ہے اگر آج ہم آگے نہیں بڑھ سکے اگر ہم جو ایک آج سے پچاس سال سب سے تیزی سے یہ پاکستان آگے جا رہا تھا شیخ رشید کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے کہ پاکستانیوں کے دنیا میں عزت تھی ہمارا پریزیڈنٹ جب امریکہ جاتا گیا تو امریکن پریزیڈنٹ ائرپورٹ اس کو لینے آیا برطانیہ آ گیا تو کوئین نے اس کو ریسپشن دیا یعنی اس طرح کی عزت تھی تو اگر آج ہم وہاں نہیں پہنچیں اس کی وجہ ہی ایک ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تباہ ہوئیں ہماری جو ہم پیچھے رہ گئے اس کا بہت بڑا وجہ یہ تھی تو میں اس لیے آپ کو آج خاص تاقید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کمزور ہیں ان کے لیے رحم رکھنا ہے جو طاقتور ہے اور قانون توڑتا ہے کسی قسم کی رہائت تو اس کے لیے نہیں کرتی اور فائنلی یہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں سیف سٹی آپریشن مجھے بڑا اچھا لگائی ہے دیکھ کے اس میں شیخ صاحب آپ کو میں اپنے آئی جی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی آپ کی مدد چاہیے یہ بڑی ضروری ہے ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کی ہے کہ ہمیں پوری طرح استعمال کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا اس سے ہماری مین پاور بچتی ہے ہم اپنی پولیس کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں بجائے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بچارے میں دیکھتا ہوں سردیوں میں بچارے کھڑے ہوئے ہیں وہ پکٹس کے اوپر اور جو حالات ہوتے ہیں گرمی میں سردی میں تو ہم ان کو یہ جو آپ نے ایگل سوارڈ کا انشاءاللہ جو آج میں اس کو اناگریٹ کروں گا یہ بلکل بہتر طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی سے سارا انفرمیشن آ رہا ہے اور پھر آپ کے پاس یہ ویلز ہیں یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے کہ آپ جلدی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کے ساری پولیس فورس صحیح معنی میں استعمال ہوگی تو اس کے لیے شیخ صاحب میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے آپ کے لیے پوری رسورسز دیں گے اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ جب ایک یہاں امن ہوگا جب یہاں آپ کی لائن فورسپنٹ ہوگی تو اسی سے ہی پیسے جنریٹ ہوں گے ہم اور زیادہ پیسے جنریٹ کریں گے انویسٹر آتا ہے اسلام آمباد ایک ایسی جگہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں کیپٹل ہے پاکستان کا تو جب وہ اسلام آمباد کو دیکھتے ہیں کہ وہاں امن ہے وہاں پولیس کی پریزنس ہے تو یہ سارا ملک کا ایمیج اوپر جاتا ہے آپ کو یاد رکھیں کیپٹل جو ہوتا ہے جس پہ ساری فورن ایمبسیز ہوتی ہیں فورن میڈیا ہوتا ہے وہ جب آپ ادھر کا ان کو یہ پتا چلے کہ یہ سیکیور انبائرمنٹ ہے ہاں ہماری پولیس ایک ایفیکٹیو پولیس سسٹم ہے جو لا انفورس کر سکتی ہے تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ جاتا ہے اور اسی سے ہم انشاءاللہ ملک کو میں خوشحالی بھی لے کے آئیں گے تو میں آپ کا سب کا پھر سے شکریہ دا کرنا یا بلانے کا تینکیو